ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر سلمان رضا اوفیشل کو ابھی سبسکرائب کریں اس وقت پوری دنیا میں ڈیرہ جمالیہ ہے اس وقت شاشن پر شاشن عام جنتہ سب لوگ پریشان ہیں اس بیماری کی دستک اب ہمارے ملک وطن عزیز ملک ہندوستان میں بھی آ چکی ہے اور اس سے ہمارا ملک لڑ رہا ہے ایسے موقع پر میں تمام ہی اہلِ اسلام کو فرزندانِ اسلام کو گزارش کروں گا کہ ایک اہم مسئلہ ایسے موقع پر نمازوں کا آ جاتا ہے نمازِ آخرکار کیسے ادا کریں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ سے بڑے سخت آدیش ہیں کہیں پر بھی بھیڑنا جٹائی جائے جلسے جلوس سب جو ہے ختم ہو گئے ان کی پرمیشنیں رد ہو گئیں جتنے بازار لگتے تھے سارے بازار بھی ختم کرا دیا گئے ہیں جو مارکیٹے تھیں مارکیٹوں کی دکانیں بند کرا دی گئی ہیں ٹرافک بسس جتنے طریقے کی بھی ٹرانسپورٹ کا دھندہ تھا سب بند کرا دیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت سخت اس وقت ماحول ہے باہر نکلنے پر بہت سخت بابندی ہے بنا ضرورت نکلنے پر پرشاشن کے ذریعے اس پر زدر و توبیخ پٹائی بھی کی جا رہی ہے کئی جگہ کے واقعات سامنے آئے کہ فلا فلا جگہ جو ہے بنا ضرورت جو نکل رہے تھے ان کو پیٹا بھی گیا ہے چونکہ ان کی بھی ذمہ داری ہے اگر اس طریقے سے نہ کریں تو پھر جنتہ پر عوام پر کنٹرول کیسے کریں گے پرشاشن کی جو ہے مجبوری ہے کہیں نہ کہیں سختی کرنا اگر وہ سختی نہ کرے تو پھر یہ سوا کرو سوا عرب عبادی پر کس طریقے سے ساری شاہد اپنے سامعین سے کرنا چاہوں گا ایسے موقع پر معزز سامین حضرات اب ایسے میں جب ساری چیزیں بند ہیں سواری بند روٹ بند دکان بند مارکیٹ بند خرید و فروغ بند آنا جانا بند ساری چیزیں جہاں پر بند ہیں وہاں پر میں گزارش کروں گا کہ نمازوں کا جو معاملہ ہے وہاں پر باجماعت نماز ہم ادا کرتے ہیں اور باجماعت نماز ادا کرنے میں وہاں کچھ نہ کچھ لوگ ضرور جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ جماعت جب چند لوگ جمع ہوں تب ہی ہوتی ہے تو اس میں چند احتیاط بڑھتے ہیں میں گزارش کروں گا ان احتیاط کو عمل میں لائیں اس لیے کہ عزت لازمی ہے مومن کے لیے عزت کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے اور اللہ نے بھی قرآن میں رشاد فرمایا اپنی حفاظت کرو اب یہ حکم عام ہو جاتا ہے یعنی اپنی عزت کی بھی حفاظت کرو اپنی عبرو کی بھی حفاظت کرو اور اپنے آپ کی بھی حفاظت کرو اس میں تھوڑا سا معاملہ تھوڑا الگ الگ ہے جو کم بھیڑ بھال کے علاقے ہیں وہاں پر نماز پڑھنے پر پابندی کم آئید ہے مسجدوں میں پرشاشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تھوڑے تھوڑے لوگ نماز پڑھنے یا بہت جلدی نماز اپنی ادا کرنے کے بعد پھر اپنے گھروں میں چلے جائیں تو تو کچھ جگہ پر اس طریقے سے سختی کم ہے جیسے چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں چھوٹے چھوٹے قریہ ہیں ان چھوٹے چھوٹے دیہات ان چھوٹے چھوٹے قریہ کے اندر جو ہے سختی کم اس وجہ سے بڑھتی گئی کہ زیادہ بھیڑ بھار والا علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ مسجد میں نماز پڑھیں تھوڑے ہی لوگ چونکہ یہاں پر مسجد میں ہوتے ہیں اور جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں تو اس مر احتیاط یہ کریں کہ وضو اپنے گھر بنائیں آپ لوگ اور وضو گھر بنانے کے بعد جو فرضوں سے پہلی سنت ہیں وہ بھی گھر پڑھ کر اور بالکل فرض کے وقت آپ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوں اور جیسے ہی فرض نماز سے فارغ ہوں بقیہ بچی ہوئی سنتیں اور نوافل اپنے گھر واپس آکے پڑھیں آپ مسجد میں نہ پڑھتے رہیں کم سے کم مسجد میں رکھیں جتنی کم دیر ہو سکے اتنی کم دیر میں اپنی نماز پڑھیں اور نماز پڑھنے کے بعد وہ واپس آ جائیں اگر اس طریقے سے نہ کیا مسجد میں بھیڑی گھٹا کرنا شروع کر دی زیادہ سے زیادہ دیر اگر ہم وہاں رکیں گے تو سامعین ایک پریشانی یہ ہو سکتی ہے کہ پھر اور یہ سختی اور ہمارے پر ہو جائے کہ اب بالکل قریہ ہو دیہات ہو کہیں پر بھی جماعت سے نماز نہیں پڑھیں گے پھر یہ سختی بھی آئید ہو سکتی ہے اس لیے اگر کہیں چھوٹ ہے تو اس چھوٹ کو غنیمت جان کر شکایت کا موقع نہ دیا جائے اگر کہیں پر کچھ گنجائش دی ہے تو اس گنجائش کا موقع اٹھائیں شکایت کا موقع نہ دیا جائے اور جہاں پر سختی کے ساتھ مسجدوں پر نماز مسجدوں میں نماز پڑھنے پر پبندی آئید کی گئی ہے اور مسجدوں میں جانے کو منع کیا گیا ہے تو پھر یہاں پر مسئلہ یہ ہے اور علماء کی رائے یہ ہے سارے علماء اس رائے پر متفق ہیں وہ چاہے ہمارا الجامیت الاشرفیہ ہو یا ہمارا مرکز بریلی شریف ہو یا پھر مرادبات جامیہ نعیمیہ ہو ایسے وقت میں اپنے عزتوں کی حفاظت کریں مومن اپنے گھر سے جائے نماز پڑھنے کے لیے اور راستے میں اس کو پکل کے پیٹا گیا یا اس پر سختی کی گئی تو یہ اس کی بیرزیتی کا سامنا کرنا ہے تو جہاں پر سختی کے ساتھ مسجدوں میں جانے پر پابندی آیت کی گئی ہے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے گھروں میں ہی رہ کر کے نماز پڑھیں اور مسجد میں چند لوگ نماز یعنی دو چار کی جو چھوٹ دی گئی ہے پرشاشن کی طرف سے امام موزن نائب امام متولی یا سیکریٹری وغیرہ یہ دو چار پانچ لوگ جو ہوتے ہیں تاکہ مسجد ویران نہ ہو مسجد ویران نہ لگے ازان پڑھیں اور ازان پڑھنے کے بعد میں مسجد میں یہ صرف چار یا تین لوگ جو بھی موجود ہوں یہ جماعت کریں اور جماعت کے بعد بقیہ لوگ جتنے ہیں وہ اپنے گھروں پر نماز ادا کریں اس لیے کہ عذر جب ہوتا ہے یا بیبسی سامنے آ جائے تو پھر جماعت کا حکم ساکت ہو جاتا ہے اور یہاں پر عذر بھی ہے یہ بیماری ایک عذر ہے عذر معقول ہے اور اس کے بعد میں بیبسی بھی ہے اس لیے کہ جب پرشاشن کی طرف سے سختی ہے تو ہمیں اس کا پالن کرنا چاہیے اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے اگر ہم اس طریقے سے اس کا پالن نہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں بیماری کا شکار ہو کے سامین ہمارا ہی نقصان ہے اور اسلام اس طرح کے نقصان کو اٹھانے کے لیے آپ کو اجازت نہیں دیتا جہاں پر عزت کی بات آئے یا جہاں پر اس طرح کے نقصانات کی بات آئے جان کے نقصان کی بات آئے تو وہاں پر اسلام نے بھی چھوٹ دی ہے تو وہ اپنے گھروں پر نماز ادا کریں پھر مسجد میں جانے کی کوشش نہ کریں مسجد ویران نہ ہو اس لیے چند لوگ مسجد میں جماعت کر کے اور جو ہے اس سے جلدی سے نکل جائیں ایسے ہی اب جمعہ آ رہا ہے اور بھی جمعہ آئیں گے اس 21 دن کا لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس میں ایک دو جمعہ اور بھی آئے گا ایک جمعہ ابھی کل آ رہا ہے میں گزارش کروں گا جمعہ کی نماز کے تعلق سے بھی جو جو آت کے علاقے کے پولیس اہلکاروں نے اور پرشاشن کے لوگوں نے آپ کو متوجہ کیا ہے اور جو تلقین کی ہے اس پر مکمل طور سامل کریں کہیں پرشاشن سے علجنے کی کوشش نہ کریں اس لیے کہ علج کر اپنا ہی نقصان ہے کہیں نہ کہیں بیزتی کا سامنا کرنا پڑے گا کہیں نہ کہیں مار کھانا پڑے گی کہیں نہ کہیں شرم سار ہونا پڑے گا تو صحیح طریقے سے بیوستہ کو بنائے رکھیں اور کسی سے علجنے کی کوشش نہ کریں اگر وہاں پر اجازت نہیں دی گئی ہے جمعہ پڑھنے کی تو پھر وہی مسئلہ ہے جہاں پر عذر شریعی لائق ہو اور بیبسی ہو اور عذر ہو جائے لائق تو وہاں پر جو ہے جمعہ بھی ساقت ہو جاتا ہے ایسی حالت میں پھر کیا کریں اپنے گھروں میں ہی زہر کی نماز ادا کریں لیکن اتنا خیال رکھیں کہ جمعہ کی نماز ہو جانے کے بعد اپنے گھروں میں پھر وہ زہر کی نماز ادا کریں اور گھر کے اندر زہر کی نماز فردن فردن پڑھ لیں اور جمعہ کے علاوہ میں اگر گھر پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں جماعت کا موقع ملی جائے ایک دو لوگ ہیں تو سبحان اللہ کر لیں جماعت اور اگر موقع نہ ملے تو فردن فردن ہی اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں لیکن کسی طرح کے کوئی قانون کا الہنگن نہ کریں شاشن پر شاشن سے علجنے کی کوشش نہ کریں اس میں ہمارا ہی نقصان ہے اور نقصان ہمارا چھوٹا نہیں بہت بڑا نقصان ہے میں اہل مدارس سے بھی گزارش کروں گا جو طلبہ کو پڑھا رہے ہیں اہل مدارس میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ مدارس کو پورے طریقے سے بچوں کی چھٹیاں کر دیا جائیں اور مدرسے کو پورے طریقے سے بند کر دیا جائیں اس لیے کہ مدرسوں پر بھی وہی پبندی آئید ہوتی ہے جو مسجدوں پر اسکیولوں پر کالیجوں پر بزاروں پر پبندیاں آئید کی گئی ہیں وہی پبندی ہمارے ان اسلامی مدارس پر بھی آئید ہوتی ہے میں گزارش کروں گا تمامی مدارس سے جو ہمارے بھارت کے اندر مدارس چلتے ہیں ان کے انتظامیاں سے ان کی کمیٹی والوں سے ان کے نازمِ آلہ سے کہ وہ فوری طور پر اپنے مدارسوں کی مکمل چھٹیاں کر دیں جب تک کہ اگلا آرڈر نہیں آ جاتا ہے جب تک کہ پرشاشن کی طرف سے کوئی اگلے احکامات جاری نہیں ہوتے ہیں تب تک اپنے مدارس کی چھٹیاں رکھیں احتیاط براتنا لازمی ہے اس لیے کہ ڈوکٹرز کہہ رہے ہیں یہ بیماری ایک طریقے سے چین کی ذریعے سے چل رہی ہے ایک سے دوسرے پر دوسرے سے تیسرے پر دوسرے سے چھوٹے پر تو اس میں احتیاط ضروری ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ احتیاط ایک انقریب وبائیں آئیں گی بلائیں آئیں گی اس میں جو شخص بیٹا ہوگا وہ کھڑے رہنے والے سے بہتر ہوگا اور جو کھڑا ہوگا وہ چلنے والے سے بہتر ہوگا اور جو چلنے والا ہے وہ دوڑنے والے سے بہتر ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے بچنے کے لیے کہا کہا جو ان بوائوں کو دیکھے گا وہ بوائیں انہیں دیکھ لیں گی جو ان بلائوں کو دیکھے گا وہ بلائیں اسے دیکھ لیں گی تو میں آپ سے التماس معدبانہ گدارش کروں گا کہ کہیں بھی بیزتی کا سامنا نہ کریں اور مکمل طور سے اس پابندی پر جو ہے کوشش کریں کہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کرائیں بس میں یہی گدارش کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو اس آفظ سے محفوظ فرمائے آمین وما علینا اللہ البلاب